کورونا وائرس دیش کے بائیس صوبوں میں پیر پسار چکا ہے جس سے اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا سب سے زیادہ اثر مہاراش پر دیکھا جا رہا ہے جہاں تیجی سے سنکرمیت لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن یہاں لوگ سعودھانی برتنے کے بجائے افرا تفریح میں ایسے قدم اٹھا رہے ہیں جس سے یہ لا علاج بیماری کے پھیلنے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جائے گا مہاراش میں تیجی سے پیر پسار رہا ہے کورونا ایک دن میں گیارہ کیس سامنے آنے سے سنسنی درے سے ہمیں لوگ کرنے لگے ہیں گلتی کورونا سے درے نہیں سمجھداری سے لڑے مہاراشر کورونا وائرس سے سب سے زیادہ پربھاوی صوبہ یہاں کوویڈ 19 سے سرکرمنٹ کا ماملہ پہلے ہاف سنچوری پہر کر چکا لیکن ایک دن میں گیارہ ماملے سامنے آنے کے بعد سے یہاں ہرکم مچ گیا جس سے سرکار اور لوگوں کی چنتائیں بڑھ گئیں مہاراشر کے سوا سمنترالیا کے مطابق سوبے میں ایک دن میں کورونا وائرس کے 11 نئی ماملے سامنے آئے ان میں سے آٹھ حال ہی میں ودیش آترہ سے لوٹے جبکہ تین لوگ ان لوگوں کے سمپرک آنے کے بعد سنکرمیت ہوئے مہاراشر سرکار کورونا کو پہلے سے مہاماری گوشت کر چکی اب تیزی سے کئی ایسے قدم اٹھائی جا رہے ہیں جس سے اس کے اثر کو کم کیا جا سکے مہاراشر میں آئیسولیشن کے لیے 250 بیٹ تیار کیے گئے جبکہ سات ہزار سے اتھیک سامان نے بیڈ اوپ لپ تھے سرکار نے لوگوں سے سوشل رسنسنگ کی اپیل کی اس سے مہاراشر سرکار ممبئی پوڑے ناکور اور پیمپری چنچوانے میں لکڈاؤن کے آدیش دے چکی ان شہروں میں سفی دفتر اور دکانے 31 مارش تک بند رہیں گے حالکہ اس دوران ضروری سامان کی دکانے کھلی رہیں گے مہاراشر میں کورونا ہاف سنچوری پار کر چکا ہے جس سے بھیل بھاڑ والے شہروں پر خطرہ مڑ رہا ہے پچھلے کئی دنوں میں کورونا سنکرمند مریضوں کے تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اب ایک کے بعد ایک سنکرمند کے تین ماملے سامنے آنے کے بعد سوبے میں دہشت کا محول اتھاری بھارت کے لوگوں اپنے گھر لوٹنے کی گھوڑ مچی جس سے سٹیشن پر افرات افریق کا محول دیکھا جا رہا ہے مہاراشر میں کورونا وارس سنکرمند کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ممبئی سے تمام لوگ پلائن کی استطیم ہے اور پلائن کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم ممبئی کے لوگ مانت لگ ٹرمیس پر ہیں اور یہاں کا نظرہ اگر ہم دکھا سکیں تو لٹیٹی گورکپور ایکسپریس جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اگر میں بھیتر کا نظرہ دکھا سکوں دراصل یہ سلیپر کلاس ریزرویشن ہے لیکن حالت جو ہے بہت سے بہتر بڑی ہوئی ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں کورونا کے دہشت سے ڈلے لوگ گھر لوٹنے کی جلدی میں اور اس میں ضروری احتیاط نہیں بڑھتی جا رہی دوکان سببند کر رہا ہے داندہ پانیوں سے ہی نہیں چلا سکتا کسی کا کسی کا تو آدمی کیا کرے گا بیسا رہے گا تبھی آدمی کھا نہ کھائے گا یہ کورونا وائرس جیسے بیماری کھا تک تو اس کے لئے آدمی در گئے ہیں من میں در پیدا ہو گیا ہے اس کے لئے آدمی اتنے زیادہ تداز میں گاؤں جا رہے ہیں کی ریزرویشن ڈببہ بھی چالو سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے پائپ نمبر سیٹ ہے لیکن سکون سے بیٹھنے کو نہیں مل رہا اتنی پرابلم چل رہی ہے کیا وجہ کیا ہے اس کے وجہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سب پرابلم جھہننا پڑ رہا ہے یہ لوگ نہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں نہ ہی سٹیشن پر اور ٹرین میں سینیٹائزیشن کا کوئی انتظام یہاں تک کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اس ٹرینیم بھی ممکن ہے تھرمال سکریننگ کے لئے صرف ایک یہ سپورٹ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینا سکریننگ کے چلے جا رہے ہیں وہ آگے چل کے اس طرح کے سنکرمنڈ کو بڑھا دیں گے میں جانکاروں کے مطابق ممبئی میں پیر پسارتک کرونا کے بیج لوگوں کے حجوم کر ایک ساتھ سفر کرنا اور پھر ان کا دوسری جگہ جان وائرس فیلنے کی وجہ بن سکتا ہے اور ایسے میں اسے فیلنے سے روکنا ناممکن ہو جائے گا ٹیم نیوز نیشن